لاہور ڈیویجن کی تمام ڈیرنز کے پولیو انوائیمنٹل سیمپلز منفی آ گئے کمیشنر کیپٹن ڈیٹائٹ محمد عثمان کی سرپرستی میں پولیو انوائیمنٹل سیمپلز منفی ہو گئے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے نمائندہ سٹی 42 راودل شاہد حسین سے یہ راودل شاہد بتائے گا اچھی خبر ہے بلکل راوباست یہ لاہوریوں کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ لاہور جو ہے وہ پولیو فری ہونے جا رہا ہے تو یہ بلکل بھی بیجان ہوگا کیونکہ لاہور شہر کی پانچ جو ڈرین سٹیشن سے ان کے انوائیمنٹل سیمپلز کا نتیجہ منفی آ چکا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ دوہزار سترہ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ جو تمام جو سیمپلز سے وہ منفی آئے لیکن اس کے بعد سے مسلسل کسی نہ کسی ڈرین کا جو موریاتی نمونہ تھا وہ مصبت آتا رہا تھا مستقل مزاجی زلین زامیہ کی بھی بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو پانچ ڈرینز ہیں ان میں گلچنگاوی ڈرین آٹفال پمپ سٹیشن ایف اور آٹفال پمپ سٹیشن جی آٹفال پمپ سٹیشن ایچ اور ملتان روڈ سٹیشن کے یہ سامپلز سے جو منفی آئے ہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ پہلے بھی بھی جب وہ ماضی میں جب کیپٹن ٹائٹ محمد عثمان ڈسٹک کوارڈنیشن آفیسر تھے تو تب بھی جب وہ منفی آئے اور اب کمیشنر لاہور ہے تو تب بھی یہ صورتحال ہے تاہم اس ساری صورتحال میں آپ کے ساتھ ہیں کہ مستقل مزاجی سے جو کیمپین تھی ان سی او سی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ایک اجلاس میں کے کیمپین کو رکھا جائے کوویڈ کے دوران تو اس وقت بطور سیکٹری ہیلتھ کیپٹن ٹائٹ محمد عثمان کی جانب سے ریزسٹ کیا گیا اور اس کیمپین کو چلانے کے حوالے سے ان سی او سی کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے آپ کے افتاد ہیں کہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سی او سی نہیں چاہتی تھی کہ پولیو کیمپین کوویڈ کے دوران جو وہ چلائے گا ہے ٹھیک ہے راودل شاہد ہمیں تفصیلات سا کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ملتان روڈ سٹیشن کے انوائمنٹل سیمپل کا ریزلٹ بھی منفی آیا ہے